العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد باب زکاة الاموالی محترم عزیز طلباء کرام نصاب الابلی کے بعد نصاب البقری والجاموسی اس سے متعلق عبارت ملاحظہ فرمائے وَفِي ثَلَاسِينَ بَقَرًا اَوْ جَامُوسًا تَبِيعٌ اَوْ تَبِيعَةٌ اور تیس گائیوں میں یا تیس بھےسوں میں ایک طبیع یا ایک طبیعہ ہے ثُمَّ فِي أَرْبَعِينَ مُسِنٌ اَوْ مُسِنَّةٌ پھر چالیس گائی یا چالیس بھےسوں میں ایک مُسِن یا ایک مُسِنَّة ہے اَتَّبِيعُ الَّذِي تَمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ طبیعہ وہ گائی یا بھےس کا بچہ جو ایک سال کا مکمل ہو چکا ہو وَالْتَبِيعَةُ اُنسَاهُ اور طبیعہ اس کی مؤنس یعنی اس کی مادہ ہے وَالْمُسِنُّ الَّذِي تَمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ وَالْمُسِنَّةُ اُنسَاهُ اور مُسِنَّةُ اس کی مادہ کو کہتے ہیں وَفِي مَا زَادَ يُحْسَبُ الْحَوْلَى سِتْتِينَةُ اور گائیوں یا بھےسوں کا نساب چالیس سے زیادہ ہو جائے بڑھ جائے تو اس میں سانٹھ تک حساب لگایا جائے گا وَفِي هَا ضِعْفُ مَا فِي سَلَاسِينَةُ اور سانٹھ میں تیس کا دو گناہ لازم ہوگا سُمَّ فِي كُلِّ سَلَاسِينَةَ بِعُن پھر ہر تیس گائیوں یا تیس بھےسوں میں ایک طبیعہ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ اور ہر چالیس گائیوں یا چالیس بھےسوں میں ایک مُسِنَّةَ لازم ہوگا اَيْ فِي سِتِّينَةَ بِعَانِ الٰى تِسْعِن وَسِتِّينَةَ یعنی ساٹھ میں دو طبیعے لازم ہوں گے الٰى تِسْعِن وَسِتِّينَةَ انہتر تک پھر سُمَّ فِي سَبْعِينَةَ بِعٌ وَمُسِنَّةٌ پھر ستر میں ایک طبیعہ پلس ایک مُسِنَّةَ لازم ہوگا یعنی ایک طبیعے کے ساتھ ایک مُسِنَّةَ سُمَّ فِي سَمَانِينَ مُسِنَّةَانِ پھر اسی میں یعنی اسی گائیوں یا اسی بھےسوں میں دو مُسِنَّةَ لازم ہوں گے سُمَّ فِي تِسْعِينَ سَلَاسَةُ اَتْبِعَةٍ پھر نوے گائیوں یا نوے بھےسوں میں تین طبیعے لازم ہوں گے سُمَّ فِي مِئَةٍ تَبِعَانِ وَمُسِنَّةٌ پھر سو میں یعنی جب سیکڑا ہو جائے تو سیکڑے میں تَبِعَانِ وَمُسِنَّةٌ دو طبیعے پلس مُسِنَّةَ لازم ہوگا دو طبیعے اور ایک مُسِنَّةَ لازم ہوگا سُمَّ فِي مِئَةٍ وَعِشْ وَعَشَرَةٍ تُمَّ فِي مِئَةٍ وَعَشَرَةٍ تَبِعٌ وَمُسِنَّةَانِ پھر ایک سو دس میں ایک طبیعہ اور دو مُسِنَّة ایک طبیعہ پلس دو مُسِنَّة لازم ہوں گے سُمَّ فِي مِئَةٍ وَعِشْرِينَ أَرْبَعَةُ اَتْبِعَةٍ او ثلاثُ مُسِنَّةٍ پھر ایک سو بیس گائوں یا ایک سو بیس بھنسوں میں چار طبیعے پلس چار طبیعے یا تین مُسِنَّة لازم ہوں گے یا تو چار طبیعے یا تو تین مُسِنَّة لازم ہوگے وَحَاكَزَا إِلَى غَيْرِ النِّحَایَتِ اور اسی طرح اخیر تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا عزیز طلبہ اے کرام پہلے عبارت میں موجود کچھ الفاظ کی وضاحت دیکھ لیں مصنف علیہ الرحمن نے گائے اور بھینس کے نساب کو بکریوں کے نساب پر مقدم کیا سب سے پہلے تو اونٹوں کا نساب بیان کیا اس کی وجہ بیان کی گئی تھی کہ جو حدیث پاک تھی جو خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمال کو لکھا اس میں اونٹوں کا تذکرہ پہلے تھا اور چونکہ عرب میں اونٹ بکسرت ہوتے ہیں اور زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں اس کے بعد گائوں اور بھینسوں کا تذکرہ کیا اس لیے کہ گائیں اور بھینس یہ زخامت اور قیمت کے اعتبار سے یہ اونٹ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں گائے کے لیے لفظ بکر کا استعمال کیا بکر یہ بکروں سے مشتق ہے اس کے معنی پھارنے کے آتے ہیں بیل چونکہ زمین پھارتا ہے اس لیے اس کو بکر باکور یا بکور کہا جاتا ہے اور لفظ بکر یہ اس میں جن سے ہے اس میں جن سے ہے مطلب مزکر اور موننس دونوں کے لیے بولا جاتا ہے نر اور مادہ دونوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے گائے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایسے بیل بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس کا واحد بکراتن ہے نر ہو یا مادہ اس کو بکر بول سکتے ہیں جیسے تمرن اور تمرتن تو یہاں پر بکراتن میں یہ وحدت کے لیے ہے تانیس کے لیے نہیں ہے اس کے بعد اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ بکرن بول کر اس کی تمام قسمیں اور نوعیتیں مراد ہے یعنی بیل ہو کسی بھی قسم کا کسی بھی نسل کا اسی طرح سے گائے ہو کسی بھی قسم کی گائے ہو اس لیے کہ مختلف قسموں کی گائے ہوتی ہے جیسے جرسی گائے گورانی گائے وغیرہ اسی طرح سے بکر کے اندر جاموس بھی شامل ہے اور یہاں پر جاموس کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اصل میں لفظ جاموس یہ گاؤ میش کا معرب ہے جسے بھینس کہا جاتا ہے تو بھینس جاموس کی جتنی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہوگی وہ سب اس میں شامل ہیں اسی طرح ایک دوسرا لفظ استعمال کیا طبیعن طبیعن سے مراد گائے کا وہ بچہ جو ایک سال عمر پوری کر چکا اور طبیعہ اس کی مادہ اور مورنس کو بولتے ہیں اس کو طبیعن اس لیے کہتے ہیں کہ طبیعن کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنے والا وہ چونکہ اپنے ماں کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے گھومتا فرتا ہے جیسا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں وہ اپنے ماں اور باپ کے پیچھے عموماً گھومتے رہتے ہیں تو طبیعن کے معنی ہوتے ہیں طبعن کے معنی ہوتے ہیں پیچھے رہنا تو یہ بچہ اپنے ماں کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے پیچھے رہتا ہے اور مسنن کا لفظ استعمال کیا یہ اس میں فائل ہے اس کے معنی آتے ہیں دات نکلنا تو یہاں پر گائے یا بہنس کا وہ بچہ مراد ہے جس کی عمر کے دو سال پورے ہو گئے اور اس کی مونس یا اس کی مادہ اس کے لئے مسننتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مسنن اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دو سال کی عمر میں عموماً اس کے دات اکثر و بیشتر نکل جایا کرتے ہیں اب اس کے بعد جو گائوں یا بہنسوں کا نساب بیان کیا گیا گائے بیل بہنس تو اس نساب پر پہلے ایک نظر کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد معفل عبارت جو امام صاحب اور صاحبین کے معبین اختلافی مسئلے کی طرف مسننف علیہ الرحمن نے اشارہ کیا پھر اس کو دیکھتے ہیں پہلے نساب دیکھ لیں تیس گائیں یا تیس بہنسے اس میں ایک بچڑا لازم ہوگا کتنا ایک بچڑا اسی طرح چالیس گاں یا چالیس بہنسے اگر ہو جاتی ہے تو اس میں ایک مسنن یعنی ایک داتی جانور بعض علاقوں میں ایک داتاں بولتے ہیں اور بعض علاقوں میں ایک داتی جانور بولتے ہیں جیسے دو داتی دو داتاں بہرحال چالیس میں ایک داتا جانور سانٹ کی تعداد جب ہو جائے تو پھر دو بچڑے کتنے دو بچڑے اور اگر بھیس ہے تو دو پاڑے ستر کے عدد میں ایک بچڑا اور ایک داتا ایک بچڑا اور ایک داتا جانور لازم ہوگا اسی طرح بھیس ہے اسی طرح بھیس اگر ہے تو ایک پاڑا اور ایک سو دس کی تعداد جب پوری ہو جائے تو پھر ایک بچڑا پلس دو داتا اور اس کے بعد میں ایک سو بیس کے عدد میں چار بچڑے یا تین داتے جانور لازم ہوں گے بہرحال اب آئیے مافل عبارت مسئلے کی طرف عبارت بیان کی مصنف علیہ الرحمنہ وفی ما زادا يحسبو الہ ستینا وفی ها ضعفو ما فی سلاسینا تو اس عبارت کے اندر مصنف علیہ الرحمنہ یہ فرما رہے ہیں کہ چالیس سے جب تعداد بڑھ جائے سانٹھ تک ہو جائے تو اب زکاة واجب ہوگی یا نہیں یعنی کم از کم نساب جو تھا گائوں اور بھینسوں کا تو وہ تھا تیس تو اب تیس کے اندر تو نساب ہے زکاة لازم ہے لیکن تیس سے جب اضافہ ہوگا تو تیس کا دو گناہ ہے ساٹھ تو تیس اور سانٹھ کے درمیان جو چالیس ہے اور اس کے بعد پچاس ہے تو یہ بیچ والی مقدار اور اضافے کے اندر بھی کوئی جانور لازم ہوگا یا نہیں تو اس سلسلے میں امام عظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین اختلاف ہیں اس سلسلے میں تین روایتیں کتابوں میں ملتی ہے پہلی روایت تو وہ ہے جو ظاہر الروایہ ہے اور جس کو عبارت میں مصنف علیہ الرحمن نے ذکر بھی کیا ہے وہ یہ کہ چالیس سے زائد جب تعداد بڑھ جائے تو سانٹھ تک حساب کے اعتبار سے زکاة واجب ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بھی بڑھ گیا یعنی چالیس سے زیادہ اگر ایک بھی بڑھ گیا تو اس میں مصنع کا چالیسوہ حصہ واجب ہوتا ہے اور اگر دو بڑھ جائے تو بیسوہ حصہ واجب ہوتا ہے مثلا اگر مصنع کی قیمت بازار میں چالیس روپیہ ہے تو اگر کسی کے پاس ایک تالیس ہو گئی تو اب اس کو ایک مصنع کے ساتھ ایک روپیہ بھی دینا ہوگا اور اگر بیانیس ہو گئی تو ایک مصنع کے ساتھ میں دو روپیہ دینا ہوگی اور اگر تین تالیس ہو گئی تو ایک مصنع کے ساتھ میں صاحب کے اس قول کی دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ تعین نساب یعنی نساب کی تعین میں قیاس کو یعنی عقل کو دخل نہیں ہے اس لیے کہ تعین نساب یہ خلاف قیاس خلاف عقل حدیث سے ثابت ہے نص موجود ہے تو چالیس سے سانٹھ کے درمیان حدیث سے عفو ثابت نہیں ہے یعنی حدیث پاک کے اندر یہ نص موجود نہیں ہے کہ چالیس سے لے کر سانٹھ کے درمیان میں اگر زیادتی اور اضافہ ہو تو اس میں عفو ہوگا لہذا اس میں زکاة واجب ہوگی حساب کے اعتبار سے جیسا کہ چالیس روپیہ والی مثال یہاں پر دی گئی اس سلسلے میں ایک دوسری روایت اور ہے جو حسن ابن زیاد رحمت اللہ علیہ نے امام عظم ابو حنیفہ کے حوالے سے نقل کی ہے وہ یہ کہ چالیس سے لے کر انچاس تک معاف ہے پھر پچاس کی تعداد جب پوری ہو جائے تو ایک مسنہ اور پھر مسنہ کا چوتھائی واجب ہوتا ہے یا ایک مسنہ اور طبعہ کا ایک تہائی سلسلس واجب ہوتا ہے اس قول کی بھی دلیل بیان کی گئی ہے کہ گائے کے نصاب میں ہر دو دہائی کے درمیان عفو ہوتا ہے جیسے کہ تیس اور چالیس کے درمیان عفو ہے یعنی تیس سے لے کر اکتیس بتیس تیس تیس مر تو نصاب ہے زکاة ہے لیکن ایک تیس بتیس تیس تیس انتالیس تک کے درمیان عفو ہے اور جب چالیس ہو جائے تو اسی طرح ساٹھ اور ستر کے درمیان بھی عفو ہے اسی طرح ہر دہائی کے درمیان عفو آتا رہے گا لہٰذا چالیس اور پچاس کے درمیان بھی بھی عفو ہوگا یعنی اس پر زکاة لازم نہیں ہوگی جب ساٹھ کے عادت کو پہنچ جائے تو تب زکاة اس پر لازم ہوگی لیکن یہ قول غیر مفتہ بھی ہے مرجو قول ہے اور ایک تیسری روایت بیان کی جاتی ہے کہ چالیس سے ساٹھ کے درمیان عفو ہے اس میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا یعنی جو اضافہ ہے چالیس کے بعد سے ساٹھ تک تو یہ جو اضافہ ہے اس کے اندر کوئی زکاة واجب نہیں ہوگی یعنی کوئی بچھڑا یا کوئی پڑیا پڑا دینا لازم نہیں ہوگا صاحبین کا قول بھی یہی ہے اسی طرح سے احناف کے علاوہ جو ایمہ سلاسہ ہے امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حمل رحمہم اللہ ان کا بھی قول یہی ہے جو صاحبین کا قول ہے یعنی اضافہ میں زکاة لازم نہیں ہے کچھ واجب نہیں ہے جبکہ امام عظم فرماتے ہیں کہ اضافہ میں بھی جانور دینا لازم ہے اور ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان جو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اوقاس بقر میں سے کچھ کچھ نہ لینا اوقاس یہ وقسن کی جمع ہے اور اس کے معنی ہوتے دو فریضوں کے درمیان اس کا مطلب ہوتا ہے دو فریضوں کے درمیان تو گائی کی زکاة میں تیس سے لے کر چالیس اور ساٹھ سے لے کر ستر اور ستر سے لے کر اسی کے درمیان جو عدد ہے اس کو وقس کہا جاتا ہے تو اس میں زکاة واجب نہیں ہوگی لہٰذا چالیس اور ساٹھ کے درمیان میں بھی کچھ واجب نہیں ہوگا گرچہ کے اضافہ پایا جا رہا ہے در مختار وغیرہ کتب فقہیہ میں اسی قول کو یعنی صاحبین رحمہم اللہ کے قول کو راجح قرار دیا گیا ہے اور اسی کو مفتہ بھی کہا گیا ہے تو عزیز طلبائی کرام اب اخیر میں اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے دو بارہ گائیوں کے نساب پر نظر کر لیں آپ کے سامنے عدد کو پڑھ کر اس پر واجب مقدار کو بتلایا جاتا ہے تیس گائیں یا تیس بھینسوں میں گائے کے اندر بیل بھی شامل ہے اور بھینس بول کر پاڑے وغیرہ بھی شامل ہے یعنی نر اور مادہ دونوں کو شامل ہے لیکن کسرت استعمال کی وجہ سے عام طور پر گائے اور بھینس کا ہی استعمال کیا جاتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گائے بول دیا تو بیل سے احتراز ہے اور بھیس بول دیا تو پاڑے سے احتراز ہے ایسا نہیں ہے قید احترازی نہیں ہے بلکہ یہ اتفاقی ہے بہرحال تیس گائے یا تیس بھیس میں ایک بچڑا یا ایک پاڑا نر ہو یا مادہ چالیس میں ایک مسنہ ایک داتا ساٹھ میں دو بچڑے یا دو پاڑے یا دو پاڑیاں دو پاڑیاں ستر میں ایک بچڑا اور ایک مسنہ اسی میں دو مسنہ نوے میں تین بچڑے یا تین پاڑے یا تین پاڑیاں سو میں دو بچڑے ایک مسنہ ایک سو دس میں ایک بچڑا دو مسنہ اور ایک سو بیس میں چار بچڑے یا پھر تین مسنے چار بچڑے یا تین مسنے یعنی چار بچڑے جو ہوتے ہیں وہ تین مسنوں کے گویا کے برابر ہوتے ہیں تو اگر وہ چار بچڑے دینا چاہے تو چار بچڑے دے گائیوں کے بچے یا پھر تین مسنے اگر دینا چاہے تو تین مسنے بھی دے سکتا ہے تو یہ ہوا گائیوں اور بھینسوں کا نساب اب اس کے بعد اگلے سبق کی طرف ہم بڑھتے ہیں اللہ پاک ہمیں سہی سمج کے ساتھ ان مسائل سے واقفیت اور ان مسائل پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین سلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله